چل رہی ہے اور انہیں ڈسپلیس لوگ جڑے ہیں وہی تباہی وہی نتیجہ ہے گا ایم کی ایم دے حوالے نال کی کہا رہے ہیں کہندے ہوئے دے پھر لوگتے میں کہاں گا کہ تالبائی نیزیشن دا دیڑا ناسور ہے جس طرح پاکستان چسرائیت کر گیا ہے یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے یہ صرف کینڈ دی گل نہیں بلکل صحیح گل ہے بہت ہی خطرناک صورتحال ہے پاکستان دی تاربائی نیزیشن دے حوالے نا دیکھو میں تھوڑا جائے ہوں دوسرے رکھتے بھی کھڑنا چاہنا ہے کہ جیدوں یہ سٹارڈ نہیں سی ہویا مطلب پریکٹیکلی جو انہیں ملک دے شروع کی تھا تو اس تو پہلو ہی میرے لیڈر نے میرے قائد نے کہنا شروع کرتا سیا دو تین سال پہلو ہی کیا آل تا بہی نے شہور مچایا کہ بہی دیکھو پاکستان چھتا تاربائی نیزیشن ہونڈے ہیا اور اے ملک باستے بڑے خطرناک نے اسلام دے نا تے ملک تے قوم لی جڑانا او تبایی تے مسیبت لے ہونگے اور انہوں ہونتو ہی انہوں دا کوئی جڑانا انتظام کیتا جائے انہوں سنبھاڑے آ جائے انہوں تھلے آ جائے کے پاسے لیکن کسے نے توجہ نہیں دیتی لوگاں نے کیا ہے تے سیاست کرنڈے ہیں لیکن وقت نے ثابت کیتا کہ سیاست نہیں کرنڈے حق سچ دیکھ گالی ہو کرنڈے ہیں اور پھر ایک وقت آیا کہ اس طرح مسیبت بند کے باہر نکلنا شروع ہوئے اور کہ سارے ملک چے واویلا مچیا اور پھر انہوں نے جڑیاں غلط حرکتاں غلط چیزاں انہوں نے قانونی شکل دین واس تے جڑانا اسمبلیج بل لیا کے پیش کر دیتا گیا نظام ادر ریگولیشن دینا آتے اس وقت بھی ایمکی ایم اسمبلیج کنی تعداد ہوئے گی چھ سات پرسنٹ ہوئے گی باقی نائنٹی سیون نائنٹی سکس پرسنٹ جڑی اسمبلی اسمبلی دے ممبران نے پوری قوم دے نمائن دے انہوں نے جڑا اس نو تسلیم کیتا اور ایمکی ایم نو تسلیم کرن لی دباؤ دیتا گیا کہ تنہیں تسلیم کرو ادر وائز جڑا ہوتا ڈیلی جڑا وہ مشکل ہو سک دیا لیکن ایمکی ایم نے اس تھرڈ نو جڑا نو اگنور کیتا اور اس ملک اور قوم واسطے کیونکہ ایمکی ایم نے چونکہ اپنی بنیاد ہی سچائی دی جڑا جیدلی رکھیا ملک اور قوم دی جڑا جیدلی رکھیا خوف اور ڈار تے ایمکی ایم دے جڑا نو شرست چیہنی گا اور انہوں نے دو ٹوک فیصلہ کی تا کہ نہیں جڑی شای غلط ہے وہ اسی ساڈنو کوئی بھی نتیجے پہتنے پہن اساں غلط نو غلط کہاں گے اور صحیح نو صحیح کہاں گے ایمکی ایم نے جڑا نو اپنی ڈی 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 مسجد بنائی ہیں ایمکی ایم نے جڑا نو غلط کیتا ہے لیکن تھوڑا ہی چرک گزریا سارے بولانڈ اپے سب نے کہا کہ ایمکی ایم نے سب نے کہنا شروع کرتا کہ جڑا نو طالبان انیزیشن غلط ہو گیا ہے ایلتابی نے کہا کہ بھی جڑا نو رکیا جانا چاہی دا اپریشن ہونا چاہی دا سب نے کہا جی غلط کہا ہے تھوڑے دن بعد سب کرنا شروع ہو گیا نہیں جی اپریشن ہونا چاہی دا پھر انہاں تالبان نے اس دے باوجود کے نظام ایدر ریگولیشن جڑا نو منظور ہویا انہاں تالبان نے کبران چکڑ کر لوگ آن دیا لاشا نو انہاں دیا ہڈیا نو کوڑے مارے انہاں نو درختانا لٹکایا انہاں نو کھمبیاں دینا لٹکایا اور مسجدہ نو بمانا اڈایا اور مزارات نو بزرگاں بزرگستیاں دے مزارات نو جڑا نو بمانا دے نال اڈایا اور کدی شیشیاں دی مسجد چے کدی سنیاں دی مسجد چے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں یہ اس قدر بہیمانا جو ہیں چیزیں ہو رہی ہیں اے او لوگ نے جنات دے بگل چشوری تے موچ رام رام اے قرآن پاک سورت بکرہ دی آیت نمبر گیاران باران اور ٹیران دے اگر مطالعہ کیتا جائے تو دیج تے اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیتا اور اس انہاں لوگا نہیں فرمایا انہوں پڑھ کے دے پتا لگ دا کہ یہ ہوئی ہے وہ طالبان ہی نے کہ اے او دیج کیا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانا ایک گرو ایسا ہوئے گا جیڑا کے آکے لوگا نو جیڑا نو گلت رہے راستے لائے گا اور اس گلتے دباؤ دے گا کہ میں ہی صحیح ہیں تے یاد رکھ لیو اے ہوئی نے ہو کہ جیڑے فتنہ اور فساد فلان والے ہونگے اور اس گلتے اسرار کرنگے کہ اسا ہی صحیح ہیں تے اے بالکل اے ہوئی نے اور پھر میں ایک دوسرے پاس سے بھی جانا چاہنا ہے کہ میں اس گلتے بھی گل کرا کہ آخر اید تالبائن ایزیشن نو سپورٹ ہم ایک پہلے کولر سے بات کرلیں پھر آپ سے تفصیل سے چاہیں گے کہ بات ہو جی ہلو ہلو جی آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز ذرا ہلکی کر کے پھر ہم سے بات کیجئے کیونکہ اب ہم نے ٹیلی فون لائنز کھول لی ہیں ہم سوال لیں گے لیکن آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز ہلکی کر کے بات کیجئے ہلو ہلو ہاں یہ تو میوٹ ہے میں نے کیا ہوا آواز جی اچھا آپ کی آواز اب آ رہی ہے جی فرمائیے اچھا تو میں آپ کے یہ جو رندھاوہ صاحب ہیں جی جی ان سے میرا یہ سوال ہے جی الٹاو بھائی جو ہیں جی ان کے جو لیڈر ہیں جو جی وہ سب کے بارے میں بولتے ہیں ہمارے قوم کی ایک بیٹی جس کا نام ڈاکٹر آفیا صدیقی تھا دن دھاڑے ان کو اٹھا کے لے ایک جو دشمن تھے اپنے ہی لوگوں نے ان کو دشمنوں کے حوالہ کیا جن کا بھی ذہنی توازن بھی خراب ہے جی تو ان کے بارے میں ڈاکٹر آفی صدیقی کے بارے میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ میں نہیں تفصیل میں جانا چاہتا جی جی آپ سوال کریں ان کے بارے میں یہ لوگ کیوں نہیں بولتے حالانکہ ان کی قوم کی بیٹی ہے بہت شکریہ ہماری قوم کی بیٹی ہے جی بہت شکریہ ایک اور کولر سے بات کر لیں یا پہلے ہم جی ہلو 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 جی میں ائر پر ہوں جی آپ ائر پر ہیں آپ فرمائیے آپ کا نام اچھا میرا نام عزیز ہے جی فرمائیے میں ساوتا سے بول رہا ہوں جی جی آپ بات کیجئے آپ سوال پوچھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جی جو وار ہوتی تھی آپ سوال کرلیں پلیز جلدی سے وہ آبادی سے باہر ہوتی تھی یہ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں مطلب ہے کہ ایک مسلمان ملک ہے اور اس کے اسلامی سربراہ ہیں وہ مسلمانوں پر ہوای جہازوں سے بمبارڈمنٹ کیوں کر رہے ہیں باہر کے لوگوں کے کہنے کے اوپر کیونکہ ایسا ہوا کہ جب افغانستان میں انہوں نے کانون شریعت نافذ کرنا شروع کیا انہوں نے کہا ظلم کر رہے ہیں انہوں نے افغانستان تباہ کر دیا کراچی سے کچھ ریپورٹیں لیں واجتاگ اور دوسروں نے اور انہوں نے کہا یہ مسلمان تو بہت خراب ہیں اور پھر کہا القائدہ اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں ایران میں ایراک کو ختم کر دیا ادھر عمر بکری کو نکالا وہاں ختم کر دیا لبنان کو ختم کر دیا امریکہ میں پلان بنائے کہ جیسوس آیا ہے اور امام مہدی کو ملا ہے اور اس کے بعد اب جیسوس کی ساری دنیا کے اوپر امپائر ہوگی اور اس طرح پھر انہوں نے سب مسلمانوں کے ملکوں کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے بلکل یہ سمجھ آگئی بات آپ جلدی سے ہمارے مہمان سے سوال کر لیں سوال یہ ہے کہ مسلمان ہو کر دوسروں کے کہنے پر کیوں اپنے گھر میں اپنے گھر میں کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ہم ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں ہم چاہیں گے کہ کالر لینے سے پہلے کیونکہ پھر ہمیں سوال پتہ نہیں لگیں گے تو آپ جواب دے دیجئے جو ہماری پہلے کالر تھے ان کا جہاں تک ڈاکٹر آفیہ صدیقی صاحب کے لئے کہہ رہے ہیں تو میں اپنے محترم کالر جنہوں نے فون کیا میں ان سے کہوں گا کہ اگر ان کی نظر سے نہیں گزرا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اس کے لئے آواز نہیں اٹھائی بلکل قوم کی بیٹی ہے ہم نے اس کے لئے آواز بھی اٹھائی ہے بات بھی کی ہے اور جو بھی اس طرف آفیہ صدیقی صاحبہ کے لئے ہی نہیں ہماری تو جد و جہد قوم کی ہر بیٹی کے لئے ہے اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالبان نے جو وہاں پہ قوم کی بیٹی کے ساتھ کیا اس کے ساتھ جو ہوا وہ میرا خیال ہے کہ وہ پوری دنیا نے دیکھا تو اس کے لئے بھی اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو صرف ایمکیم نے آواز اٹھائی ہے علتاب بھائی نے آواز اٹھائی ہے اس طرح کا کچھ بھی ہے تو آپ سنا نہیں ہوگا یا آپ کے نظر میں نہیں گزرا ہوگا اچھا ایک اور ہمارے کالر تھے ان کا سوال تھا کہ یہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں اس کا تو اپنے ہی ملک میں آپ نے یہ کہا کہ باہر سے دشمن حملے کر رہے ہیں اور دشمن نے کیا حملے کرنے ہیں ہم تو اپنے خود میرے بھائی دشمن ہیں ہم اپنے خود دشمن ہیں ہم تو مسجدوں میں آپ وہ کوئی باہر سے آکے حملے نہیں کر رہا کوئی اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کراچی سے ایک کاؤنسلر کے گھر سے الیکٹڈ کاؤنسلر کے گھر سے جس کا جماعت اسلامی سے تعلق تھا ان کے گھر سے القیدہ کے لوگ پکڑے گئے بقیدہ میں خود اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا پوری دنیا نے دیکھا میڈیا پہ بھی آیا پورے زمانے نے سنا اور ابھی کل کی ہی بات ہے چلو وہ کچھ دن ہو گئے اگر آپ کے ذہن سے نکل گیا ہو تو تازہ ترین یہ ہے آپ گ